وفاقی حکومت نے ذلہ نارو وال کی تحصیل شکرگڑ میں سینٹرل ہائیوے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا یہ منصوبہ متعدد دہاتوں پر مشتمل ہے جس میں جسر گیریزن سے سیالکورٹ کینٹ شامل ہے اور سینٹرل ہائیوے کے منصوبے کا سنگے بنیاد ابھی رکھا گیا تھا ستر کلومیٹر طویل سڑک تین سال میں مکمل ہو جائے گی اس اقدام سے نقل و حرکت میں اضافہ ہوگا اور کمیونٹیز کے لیے سفر کا وقت کم ہو جائے گا سینٹرل ہائیوے منصوبے پر ستر عرب روپے لاغت آنے کی توقع ہے یہ تجویز کیا گیا ہے کہ یہ خطے کے بنیادی دھانچے میں بہت بڑی سرمایہ کاری ہوگی سینٹرل ہائیوے منصوبے کا مقصد نئے اقتصادی مواقع پیدا کرنا اور خطے کی عمومی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے پروجیکٹ کے منتظمین کے مطابق روڈ وے نقل و حمل میں اضافہ کرے گا اور خطے کی سماجی اقتصادی ترقی کو مضبوط کرے گا یاد رہے کہ اس سے پہلے ناروال کی ترقی پی ٹی آئی والے گلوکار عبرار الحق کے ذمہ تھی مگر اس دور میں کچھ نہ ہو سکا تاہم نون لیگ کی حکومت میں یہ کام اب تیزی کے ساتھ جاری ہے اور بڑے پیمانے پر عوامی بہبوت کے منصوبے شروع کر دیے گئے ہیں نون لیگ سے تعلق رکھنے والے مرکزی رہنما احسن اقبال بھی ناروال کے ہی رہنے والے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ناروال کے رہنے والے احسن اقبال ناروال والوں کے لیے مزید کون کون سی نئی خدمات انجام دیتے ہیں سٹار نیوز این ویوز ناروال سٹار نیوز این ویوز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ذرا جلدی موسیقی